ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نیو ویڈیو کیسے ہیں آپ سب ہی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے دوستو آج ہی مارچ پردیش کی گورنمنٹ نوکریوں سے سمبندیت گورنمنٹ بگینسی سے سمبندیت کافی ایمپورنٹ انفرمیشن سامنے آئی ہوئی ہے جو کی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا جس کے بارے میں تو جہاں پر منطریوں کی طرف سے کیا نوٹفکیشن جاری کی گئی ہے آخر کار کون سی بھرتیاں ایسی ہیں جو سٹارٹ ہونے کو چلی ہیں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا تو یہاں سے آپ انفرمیشن سنیے گا کیونکہ ان بھرتیوں کو پریفرنس دیتے ہوئے سب سے پہلے بھرنے کی ایک جہاں پر ٹارگٹ بنایا گیا تھا تو چلیے پھر بینہ بغزائے کی ہوئی جو انفرمیشن آ رہی ہے وہ دے لیتے ہیں جلدی سے تو دوستو آپ جہاں پر دیکھ ساتے ہو انفرمیشن آپ سبھی لوگوں کی موہر سکرین پر اس ٹیم دیکھ رہی ہوگی تو سب سے پہلے ہماری بات آئے گی ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے سمبندیت ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے سمبندیت انفرمیشن آپ لوگوں کو دیں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ اب ٹیچرز کی بگینسیز پھلپ کی جائیں گی یعنی ٹیچنگ سٹاف کی ریکرویٹمنٹ ہی مارچ پدیش کے اندر آنی ہے تو پندرہ ہزار سنستانوں میں بھرے جائیں گے شکشکوں کے خالی پد اس کی جانکاری روحی سنگھ تھاکر جو کی شکشہ منتری ہیں انہوں نے دی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ گلت مت سمجھئے یعنی پندرہ ہزار سنستانوں میں ٹیچرز کی بگینسی پھلپ کی جائے گی نہ کہ پندرہ ہزار بگینسی پھلپ کی جائے گی ٹھیک ہے تو پندرہ ہزار سنستانوں کے اندر ٹیچرز کی بگینسی پھلپ کی جائے گی تو جلد ہی شکشکوں کے پدھ جو ہے وہ اب بھرے جائیں گے ہمارچہ پدھے سرکار کی طرف سے تو رامپور بشاہر میں شکشہ منتری روح سنگھ تھاکو نے جب بات کہی اسی کے ساتھ جیوری کولج کو بھی جلد کھولنے کے لیے سانو بھوتی پوروق بیچار بھی مرشک کیا جائے گا تو اس میں آپ لے گئے مکہ منتری کے سمکشستانی بیدھائی کنندلال نے بیدھان سوا ستر کے دوران اٹھایا تھا تو انہوں نے کہا کہ 134 کولجوں میں سے 105 کولجوں میں ستھائی پرنسپل کے خالی پدھ پڑے ہوئے ہیں تو ان سبی کول بھی دیپوروق بھرا جائے گا جب جب بھری جائیں گی جس بھی ڈیپارڈمنٹ میں جس بھی بھرتی کی نوٹیفیکیشن جاری کی جائے گی آپ لوگوں کو سمیں سمیں پر انفرمیشن دی جائے گی اور ایجوکیشن ڈیپارڈمنٹ میں بھرتی ہیں جلد ہی آپ کی شروع ہو جائیں گی پرکوشی بھرتی ہے جو میں آپ کو اب آگے ویڈیو میں بتائوں گا وہ شروع ہو بھی چکی ہیں ٹھیک ہے تو جہاں پر آپ دے سہتے ہو بیچ وائز بھرتی ٹھیک ہے تو شاستری کی بیچ وائز بھرتی شروع کر دی گئی ہے جس کے تحت 494 جانی 494 پدوں پر نوٹی جہاں پر دی جائے گی اور شکشہ منتری نے دو ماہ میں ٹارگیٹ پورا کرنے کی نردیش دیئے ہوئے ہیں تو نو جلوں کے لئے اونٹیت ہوئے ہیں 494 پد تو لگو اگر 500 پوسٹ یوہو آپ کی شاستری کی ہمارچہ پدیش میں بھری جانی ہے جو سنسکریت کے ٹیچرز لگتے ہیں ہمارچہ پدیش میں ٹھیک ہے جو سنسکریت کے ٹیچرز ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں شاستری ٹھیک ہے تو ان سبھی کی بکینسز یوہو ہمارے کل جلوں میں سے نو جلوں میں جہاں 500 پوسٹ سبی کار کی گئی ہیں اور ان کو بھرا جائے گا اور جہ بھرتی یوہو شاستری کی بہت شروع بھی کر دی گئی ہے کیونکہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ آپ کو بیچ ویس ادھار پر دیکھنے کو ملتی ہے اسی لئے آپ لوگ یوہو اپنے اپنے جہاں بھی سٹاف ہے وہاں پر آپ اس کی جان کر لے سکتے ہو وہاں پر پوری انفرمیشن دی گئی ہوتی ہے تو ان تین جلوں میں آپ کو بتا دیں چار سو جرانو اونٹیت کیے گئے ہیں پدھ اور تین جلوں بلاسپور چمبہ لہولزپیتی کو پدھ اونٹیت نہیں کیے گئے ہیں جہاں تین ایسے جلے ہیں جن کے لئے کوئی بھی بکینسی نہیں لی گئی ہے جانی کی آپ کا ایک آگیا ہے بلاسپور چمبہ اور لہولزپیتی ان میں کوئی بھی آپ کے پدھ یوہو اونٹیت نہیں کیے ہوئے ہیں باقی سبھی جلوں میں آپ کی یہ بھرتی ہوگی تو دوستو اگلی انفرمیشن ہماری رہے گی بیچ وائز بھرتی جانی جی وی ٹی کی بیچ وائز بھرتی سے سمجھ دی تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہیا تھا کہ کافی دنوں سے جی وی ٹی کی تھوڑی تھوڑی سی نوٹیفکیشن ہر ایک جلے کے اندر فلاپ کی گئی تھی تو ہماری ارپور میں اب نئے سیرے سے جہ بھرتی ہونے جا رہی ہے کیونکہ جہاں پر کوش نہ کوش گڑڑ ہوئی ہوگی جس کارن جہ بھرتی جو ہوا ہماری ارپور میں نئے سیرے سے ہونے جا رہی ہے تو ہماری ارپور جلے میں جی وی ٹی کی بیچ وائز بھرتی پر یہ نئے سیرے سے شروع کی جائے گی تو پرارام بک شکشن دیدیشہ لین بیتے دین جاری بیچ وائز بھرتی کے عزی سوچنا کو باپس لے لیا ہے تو اب جلے میں نئے سیرے سے آویدن مانگے جائیں گے تو جنہوں نے بھی آویدن کیے ہوئے تھے ان لوگوں کو بتا دیں تو جی وی ٹی کی بھرتی اب نئے سیرے سے ہوگی کیونکہ یہاں پر جو معاملہ تھا وہ کورٹ میں پہنچا ہوا تھا اور سپریم کورٹ نے بی ایڈ کرنے والے دھارکوں کو جی وی ٹی بھرتی کے لئے اپاتر قرار دیا ہوا ہے تو یہاں پر جوہوی ہماری پور کے اندر بکینسز فلاپ کی گئی تھی اس میں بی ایڈ کے دھارک بھی اس میں جوڑ لیے گئے تھے بٹھ جب سپریم کورٹ میں جو معاملہ گیا تو سپریم کورٹ نے بی ایڈ دھارکوں کو پوری طرح سے جی وی ٹی بھرتی سے باہر کر دیا ہے جس قرارہ اب ہمیر پور جی لے کے اندر جو بھرتی ہوگی وہ نیا بگیاپن جاری کیے جائیں گے اگلی بڑی انفرمیشن آپ لوگوں کو بتا دیں تو ہمارے کافی زیادہ جوہاں لائی بریئرین کی بھرتی کا انتظار کر رہے ہیں اور لگوہ کہ جہاں پر کافی سال ہو چکے ہیں جہاں پر آنکری تو بتائے ہوئے ہیں کہ تین سال سے کوئی بھرتی ہمارچہ بدیش میں نہیں ہو پائی ہے بٹک کئی لوگوں کے جب ہم کمنٹ سنتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی برش بیٹھ گئے بٹک لائی بریئرین کی بھرتی ہمارچہ بدیش میں نہیں ہو پائی ہے تو اب شکشہ بیواغ اس کی طرف کیا سوچ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو شکشہ بیواغ میں جونئر آفیس اسسٹن لائی بریئرین بھرتی کے لیے انتظار لمبا ہوتا جا رہا ہے تو پچھلے کچھ ہمارے سے جوہے لائی بریئرین بھرتی نیم بنانے کے لیے کر بیٹک نہیں ہو پائی ہے اور نہ ہی آگامی بیٹک کو کوئی تیتھی تیہ کی گئی ہے تو اگست ماہ میں ہی یہ آپ شکشہ بیواغ کے عدیگاریوں کی اس وند میں بیٹک ہوئی تھی جس میں یہاں پر ایک نیتی بنائی گئی تھی یعنی کچھ نیم بنائے گئے تھے بٹک جو بیٹک ہیں وہ اب پھر سے بند کر دی گئی ہیں اور ان کی طرف کچھ بھی سوچا نہیں جا رہا ہے مطلب لائی بریئرین کی بھرتی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ ابھی پھل حال کے لیے بند ہی چلی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر جو نیم بننے تھے جن کے دوارہ بنایا جانے تھے ان سبی کی میٹنگ سے یوہ وہ اب بند کر دی گئی ہیں تو نہ ہی کوئی میٹنگ کی آگلی ڈیرس دی گئی ہیں تو اب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو جانکاری کے انصار 31 اگست دو ہزار بیس کو اچھے شکشہ بیواغ دوارہ 771 اسسٹن لائی بریئرین کے پتوں کو جوے لائی بریئرین میں بدلا گیا تھا بٹ اس کے بعد جو آپ کی بھرتی وہ کبھی بھی نہیں کروائی گئی تو یہ ایک بڑی انفرمیشن تھی لائی بریئرین بھرتی سے سمبندی تھا تو لاسٹ والی انفرمیشن بھی ہماری اسی سے سمبندیت ہوگی جس جس بھی ڈسٹی کے اندر بیاد دھارکوں کو لیا گیا تھا جیویٹی کے ستان پر ان سبی کی اب نئے سیرے سے بھرتی پرکریہ شروع کی جائے گی تو جہاں پر نام گھوشت نہیں وہاں نئے سیرے سے شروع ہوگی بھرتی کیونکہ اب جو آپ کا معاملہ تھا وہ سپریم کورٹ بغیرہ میں پہنچا ہوا تھا تو سپریم کورٹ نے جب عدیش دے دیئے کہ اب بیاد دھارکوں کو جیویٹی میں شامل نہیں کیا جائے گا تو ان کو پوری طرح سے ماننا پڑے گا ہر ایک سرکار ہر ایک پرتیس سرکار کو ماننا پڑے گا جی اس جیویٹی کی بھرتی کے اندر بیاد دھارکوں کو نہیں لیا جا سکتا تو جہاں کچھ اینفرمیشن تھی مہترپون آج بھرتیوں سے سمندے کچھ نئے ٹوپکس سے سمندے تو آج کی بیڈی آپ کو کافی نوریج بھل لگی ہوگی تو ملتے ہیں ایک اور نئے بیڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے جائیں جہاں بھارت جائے مچت